بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں خوشحام دید ہمارے لندن اسٹویڈیوز سے میں ہوں شفی نقی جامعی پاکستان کے صوبہ سندھ کے علاقے دھر میں خودکشیوں کا بڑھتا ہوا رجحان قرضوں میں دبے کسان انتہائی اخدام پر مجبور امریکہ میں سابق صدور بل کلنٹن براک اوباما کے بعد اداکار رابرٹ جنیرو کو بھی مشتوہ پاکیج ملنے کے بعد تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے چینی مسلم اقلیت پر اپنی دوسری خصوصی ریپورٹ میں ملیں ان سے جو اپنے خاندان والوں کو پیچھے چھوڑ کر ملت سے جانے پر مجبور ہو گئے پاکستان کے صوبہ سندھ کے علاقے تھرپارکر میں قہدسالی کے سبب لوگوں کی جانوں پر بن آئی ہے قہدسالی سے پیدا ہونے والی مایوسی کے سبب پچھلے پانچ برسوں میں اب تک تین سو چھاسٹھ لوگوں نے خودکشی کر کے جان دی ہے ایک غیر سرکاری تنظیم اویر کی تحقیق کے مطابق سن دو ہزار سولہ میں پیسٹھ افراد نے خودکشیاں کی جبکہ دو ہزار سترہ میں یہ تعداد تیزی سے بڑھ کر چہتر ہو گئی اور پھر دو ہزار اٹھارہ میں اگس کے مہینے تک پچاس افراد نے قرضوں اور دیگر سماجی مسائل سے تنگ آ کر موت کو گلے لگایا سب سے زیادہ خودکشیاں نگر پارکر میں ریکارڈ کی گئیں تھر پارکر کے حالات پچھلے پانچ برسوں سے میڈیا پر ریپورٹ بھی ہوئے ہیں لیکن تھر کے لوگ کہتے ہیں کہ اب تک ان کی مشکلات حل کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی چھاچروں سے نامنگاہ سہر بلوج کی ریپورٹ سہرہ اے تھر کے یہ کوئیں ویسے تو پانی کے حصول کا بنیادی وسیلہ ہیں لیکن کئی گاؤں ایسے بھی ہیں جہاں یہ کوئیں موت کی داستان بیان کر رہے ہیں معاشی اور گھریلو حالات سے تنگ آ کر کئی خواتین اور مرد ان کوئوں میں چھلانگ لگا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر چکے ہیں مائی ڈہلی کے نوجوان بیٹے نے بھی کوئے میں چھلانگ لگا کر خودکشی کی وجہ زمیندار کا کرزہ بنا ہم گریب ہیں اور زمیندار کا کرز ہے مشکلات کی وجہ سے نہیں دے پا رہے ہیں ظاہر ہے کرزہ لیا ہے بھرنا تو پڑے گا وہ چھوڑیں گے تھوڑے ہی اپنا کرزہ ہم کسان ہیں ان کی زمینوں پر کام کرتے ہیں تھر میں عام کسان ہو ٹیچر یا پھر سماجی کارکن اس وقت تھر اور خاص کر چھاؤنی کے پاس موجود تحصیل چھاچروں میں رہنے والی آدھے سے زیادہ آبادی کرزے کے بوجھ میں دبی ہوئی ہے سہرائے تھر میں مال مویشی اور زراد کا سارا انہسار بارش پر ہے جو گزشتہ سات برسوں سے اکثر علاقوں میں نہیں ہوئی اور اگر کہیں ہوئی بھی ہے تو معمول سے انتہائی کم کہت سالی میں فصل نہ ہونے کے باعث زیادہ تر کسان کرز لے کر اپنا گھر چلاتے ہیں اور آدم ادائیگی کی صورت میں اپنی جان لے لیتے ہیں دکاندار بھی کرزہ دینے کے لیے بمشکل تیار ہوتے ہیں تھری لوگوں کا کہنا ہے کہ تھر میں ہونے والی خودکشیوں کی بیشتر وجوہات ہیں جن میں سے ایک زمیداروں کے کرزے سے بچانے کے نام پر بننے والی سہولتکار کمپنیاں بھی ہیں جن کے وہ زندگی بھر کے لیے مقروض ہو چکے ہیں لیکن سہولتکار کمپنیاں اپنے دفاع میں کہتی ہیں کہ وہ کرزہ صرف ان لوگوں کو دیتے ہیں جو کرزے کی بروقت ادائیگی کر سکتے ہوں غیر سرکاری تنظیم تھردی پچھلے دو دہائیوں سے تھر میں کسانوں کی مایکرو فائننسنگ میں مدد کر رہی ہے اصل چیز یہ ہے کہ لوگوں کی ضروریات بہت زیادہ ہیں اور کرزہ کسی ایک بینک سے نہیں لیتے جتنے بھی مایکرو فائننسنگ بینک کام کر رہے ہیں وہ ان سب سے کرزہ لے چکے ہیں اگر کسی شخص کی ضرورت بیس ہزار کی ہے تو وہ اسی سے نوے ہزار کرزہ لے چکا ہے جبکہ گھر میں آمدنی دس ہزار آتی ہے وہ پچیس سے تیس ہزار کرزہ کیسے چکائے گا تھر میں چار سال سے جاری کہت سالی کے کئی مزرسرات رونما ہوئے ہیں ان حالات میں تھری عوام کا خیال ہے کہ ان کی بنیادی ضرورتیں ایوانوں میں زیر بحث نہیں آتی وقت اشد ضرورت ہے ساہر بلوچ بی بی سی نیوز چھاچرو اور اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے صرف ہمارے ساتھ سکائپ پر موجود ہیں تھر کے رہنے والے اور تھردیب مایکرو فائننس فاملیشن کے سی ای او سونو کھنگرانی جی سونو جی وہاں تھر میں خودکشیوں کا بڑھتا ہوا رجحان ہے آپ حالات و واقعات کے اینی شاہد ہیں صورتحال کتنی سنگین ہیں اور اس کی وجہ ہے کیا دیکھیں جب بھی ڈراؤٹ آتا ہے تو صورتحال سنگین ہوتی ہے اور تھر کی جو محشیت ہے وہ ادھار والی محشیت ہے سالوں سے ادھار کی محشیت پر چلتی رہتی ہے لیکن جب یہ ڈراؤٹ جیسی صورتحال کیا ہے تو یہ ادھار والی محشیت چھرک ہو جاتی ہے یہ کم ہو جاتی ہے لوگ ظاہر ہے ادارے پیسے دیتے ہیں تو یقیناً ایک مشکل حالات پیدا ہو جاتے ہیں اور جو باقی سپورٹ میکنیزم ہیں وہ بھی موجود نہیں ہیں تو ایک تو وجہ یہ ہے دوسری وجہ جو میں سمجھتا ہوں جو ہم نے دیکھا ہے میری کاملی بھی اس میں وقتم ہے کہ وہاں پہ ایک ڈینائل ہے جو سوشل پرابلم ہے جو نفسیات کے پرابلم ہیں ان کا کوئی علاج نہیں ہے پورے تھرپارکر میں ایک بھی نفسیاتی ماہر ڈاکٹر نہیں ہے جو کانسلنگ کرے یا کوئی ان کے لئے علاج جے کی ڈندوبستو آج ہماری پی 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 کے ایک رہنما سے بات ہوئی ان کا کہنا یہ ہے کہ ذریعہ معاش مہیا کرنے کے لئے لوگوں کے ایک پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا گیا تو کیا تھرکے لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے کے لئے سنجیدہ کوششیں نہیں کی گئیں میرا نیک خیال دیکھیں جو پائلٹ پروجیکٹس ہیں وہ کئی سارے پائلٹ ہو چکے ہیں اور کئی سارے سماجی تنزیجنوں میں بھی پائلٹ کیے ہیں یہاں پہ اسکیل کی بات ہے سکیل بہت بڑا چاہیے اور یہ انیس ہزار اسکوائر کلومیٹر میں کوئی پچیس سو سے تین ہزار گاؤں ہیں کیونکہ یہ گاؤں تک نہیں پہنچ پاتی سمجھتے ہیں اور اگر پہتی ہیں تو بہت تیلینڈ پر ہوتی ہیں جہاں پہ شاید اتنا امپیکٹ نہیں بیٹھتا تو یہ سرکار کی طرف سے جو محشت کو بروکر لائیں اس کو بڑھا ترہ بڑھائیں وہ چیزیں اتنی ہو نہیں رہیں میں اس سوال پر آپ کو پھر پریس کروں گا سونو جی کہ آپ بھی مایکرو فائننس فانڈیشن چلاتے ہیں تھر کے لوگ ارضے تلے دبے ہوئے ہیں منصوبوں کی بات ہوتی ہے لیکن انہیں فوری طور پر اس بھور سے نکالنے کے لیے آپ کا کیا خیال ہے کیا ہونا چاہیے میرا خیال میں یہ ایکنامک ایکٹیوٹیز اور چھوٹے چھوٹے شہر بننے چاہیے سینٹر بننے چاہیے کلسٹر بننے چاہیے جہاں پہ سرکار ساری کوارڈینیٹ کر کے جتنے بھی پروجیٹس ہیں وہ ایکنامک ایکٹیوٹی کی طرف جانا چاہیے جہاں پہ لوگوں کو روزگار میں اثر ہو سکتے ہیں یہ کرسے کے تلے اگر دبتے جائیں گے تو جتنے میں اس کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اچھا سونو کنگانی جی ایک سوال بالکل آخر میں اختصار کے ساتھ حکومت کی کتنی توجہ ہے اس خطے پر میرا خیال ہے پچھلے تین سال سے تو توجہ نظر آتی ہے اور توجہ ہے بھی اور خاص کر کے پول تھر پول آنے کے بعد یہ گورمنٹ کی مجبوری ہے کہ وہ تھر پول جہاں پہ بہت بڑی میگا ڈیولپنٹ ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ باقی علاقے پر جو سونو کنگانی جی بہت بہت شکریہ تھر میں بڑھتی ہوئی اختصاریوں کے بارے میں ہمیں سوشل میڈیا پر بھی بہت سی آرام موصول ہوئی ہیں اسمت خٹک نے لکھا کہ مجبور لوگ ووٹ بھی انہی زمینداروں کو دیتے ہیں وفاقی حکومت کو ان لوگوں کا قرض چکانے چاہیے تاکہ یہ غریب لوگ اس عذاب سے نکل آئیں افتخار احمد کہتے ہیں کہ عرب و روپے پر سرمایہ داروں نے عدالتوں سے سٹے آرڈر لے رکھا ہے تھر میں آفز زدہ علاقوں کے قرض معاف نہیں کرا سکتے کیا اور محبت بابر خان کے مطابق سندھ میں کوئی بھی مرتا رہے بس بھٹو زندہ ہے حکمرانوں کے لیے اتنا کافی ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ڈیموکریٹ پارٹی کے راکین اور سیاسی تجزیہ کاروں کو بھیڑے گئے مشتبہ پیکجز کو جمہوریت پر حملہ قرار دیا ہے لیکن ساتھی انہوں نے صحافیوں کو بھی دوش دیا جبکہ ان کے مخالفین نے ان پر منافقت کا الزام آئیت کیا تفصیل کے ساتھ غزنفر حیدر ان پارسلز میں یہ پائپ بم تھے جو امریکہ کی کچھ بہت اہم شخصیات کے نام بھیجے گئے تھے یہ دونوں بم سابق صدارتی امیدوار ہلیری کلنٹن اور سابق صدر براک اوبامہ کے گھر بھیجے گئے دونوں کا تعلق ڈیموکریٹ پارٹی سے ہے اور دونوں ہی موجودہ امریکی صدر کے ناقت ہیں سادر ٹرمپ اس واقعے کے وقت ویسکونسن میں ایک ریالی میں تھے وہ اس طرح کے مواقعوں پر اپنے مخالفین کی سخت الفاظ میں تنقید کرتے ہیں لیکن اس بار ان کا انداز خاصا مختلف تھا جو لوگ سیاسی میدان میں ہیں انہیں اپنے حریفوں کی کردار کشی بند کرنا ہوگی صدر ٹرمپ نے اس بات کو بالکل نظر انداز کر دیا کہ وہ خود ماضی میں ایسا کر چکے ہیں انہوں نے اس کی ذمہ داری صحافیوں پر ڈالی یہ میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک محذب رویہ اختیار کرے اور ناختم ہونے والے مخالفانہ مسلسل منفی اور جوٹھے الزامات کو بند کرے ان پارسلز میں سے ایک سینن کے دفتر میں ملا اس پارسل میں دھماگہ خیز مواد تھا جو کہ سی آئی کے سابق سربراہ اور تجیہ کار جان برینن کے نام تھا وہ سمجھتے ہیں کہ ان واقعہ کی تفتیش کا نتیجہ جو بھی نکلے صدر ٹرمپ کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار ضرور ہیں صدر ٹرمپ جس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں وہ نہ تو ایک صدر کو اور نہ ایک امریکی کو زیب دیتی ہیں بلکہ یہ نقصان دے بھی ہے امریکہ کے مشرقے حصے میں ملنے والے ان پارسلز کے کچھ ہی دیر بعد اسی طرح کے خط لوس آنجلس کے میل سینٹرز میں بھی ملے سیاسی طور پر بٹے ہوئے اس ملک میں صدر ٹرمپ دوسروں کو تو رویہ اور الفاظ درست کرنے کی تلقین کر رہے ہیں لیکن اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ وہ اپنی نصیت پر خود عمل کرتے ہیں یا نہیں غزنفر حیدر بی بی سی نیوز سعودی عرب کے سرکاری ٹی وی نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور ترکی کے مشترکہ ٹاس فورس اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ جمال خاش جی کے قتل کی منصوبہ بندی پہلے سے کی گئی تھی سرکاری ٹی وی کا مزید کہنا ہے کہ سعودی عرب مشترکہ فرات سے تفتیش کر رہا ہے مغربی دفاعی اتحاد نیٹو کی طرف سے آج جمعیرات سے جنگی مشکوں کا آغاز کیا جا رہا ہے یہ مشکیں سرد جنگ کے خاتنے کے بعد اپنی نویت کی سب سے بڑی جنگی مشکیں ہوں گی ٹرائیڈنٹ جنگچر نامی ان جنگی مشکوں میں پچاس ہزار فوجی دس ہزار فوجی گاڑیاں اور تین سو سے زیادہ جنگی تیارے ہیلیکاپٹر بحری جنگی جہاز حصہ لے رہے ہیں ایتھوپیہ کی پارلیمان نے ساحل زوڑے کو بطور صدر منتخب کیا ہے ساحل زوڑے نہ صرف ایتھوپیہ کی بلکہ افریقہ کی تاریخ میں پہلی خاتون صدر ہیں سربی میں آگے چل کر چینی مسلم اقلیت پر دوسری خصوصی ریپورٹ میں ملیں گے ان سے جو اپنے خاندان والوں کو پیچھے چھوڑ کر ملک سے نکل جانے پر مجبور ہوئے بی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں ایک بار پھر خوش آمدید برطانوی حکومت نے چین میں تقریباً دس لاکھ ایغور مسلمانوں کو حراستی مراکز میں رکھے جانے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے بی بی سی کے پاس ایسے نئے ثبوت آئے ہیں کہ چین شنجیان کے مغربی علاقے میں مسلم آبادی کے لیے جیل نما حراستی مراکز کا ایک بڑا نیٹ ورک بنا رہا ہے چین کہتا ہے کہ یہ وکیشنل ٹریننگ سینٹرز ہیں جنہیں دہشتگردی پر قابو پانے کے لیے بنایا گیا ہے ہمارے چین کے نامنگاہ جان سٹڈ ورٹ نے کچھ ایسے افراد سے بات کی جو اس علاقے سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے ان لوگوں کا مطالبہ ہے کہ برطانوی حکومت ان کے خاندانوں کی مدد کے لیے مزید اقدامات کرے جان سٹڈ ورٹ کی رپورٹ سلیم قاضی کی زبانی شنگ جنگ میں اب آپ کو لمبی داڑی نظر نہیں آتی کیونکہ اس پر پابندی ہے مسجدیں خاموش ہیں اور یہاں عبادت کے کوئی آثار دکھائی نہیں دیتے لیکن کوئی شخص بھی بات کرنے کی حمد نہیں کرتا جب ہر وقت کوئی آپ کا پیچھا کر رہا ہو اور آپ پر نظر رکھے ہو تو آپ حمد کیسے کریں کچھ اویگر لوگوں نے ترکی میں پناہ لے رکھی ہے ایک ایسا ملک جس کی زبان اور مذہب چین کی اس مسلمان اقلیت کے لیے اجنبی نہیں ان صاحب کے بقول ان کو حراستی مرکز میں ڈالنے کے لیے چند آیتوں کی تلاوت ہی کافی تھی اور اب انہیں ڈر ہے کہ ان کا خاندان بھی کسی حراستی مرکز میں بھیجا جا چکا ہوگا مجھے نہیں معلوم میری ماں اور باپ کہاں ہیں میرے تمام بہن بھائی کہاں ہیں چینی حکومت چاہتی ہے کہ ہم اپنے قائد اپنی نسلی شناخ اور انسانیت سب سے منحرف ہو جائیں ماضی میں کیمپ میں رکھے جانے والے ان صاحب کے بقول وہاں زبردستی کمیونزم کے طرح نے اور انتہا پسندی کے خلاف بنائے گئے خصوصی گیت آپ کو یاد کرائے جاتے ہیں کیمپ میں ہر روز کسی نہ کسی کو پیٹا جاتا تھا ایک شخص کے ہاتھ میں بیلٹ ہوتی تھی اور دوسرا لاتیں مارتا تھا اگر ہم گری جاتے تھے تو زبردستی گھٹنوں کے بھل کھڑا کر دیا جاتا تھا جن لوگوں سے ہم ترکی میں ملے وہ ان خوش نصیبوں میں شامل تھے جس دو ہزار پندرہ میں یہاں آگئے تھے اس کے بعد سے کسی کے کیمپ سے نکلنے کی خبر کم ہی ملتی ہے کی تصدیق ممکن نہیں لیکن خاص بات یہ ہے کہ ان کے بیانات ایک جیسے ہیں کیمپوں میں ہر روز کیا ہوتا ہے اور شاید اس سے زیادہ اہم بات یہ کہ اس تربیتی کیمپ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کمونسٹ پارٹی سے وفاداری اور محبت کی بجائے شدید اور مستقل نفرت عقائد کے ساتھ ساتھ خاندان بھی ٹوٹ رہے ہیں جب بلکیس وہاں سے بچوں سمیت فرار ہوئیں تو سب سے چھوٹی بیٹی کا پاسپورٹ نہیں بنا تھا ان کا خیال تھا کہ وہ اپنے والد کے ساتھ یہاں آ جائے گی اگر میری بیٹی مجھے سن سکتی ہو تو میں اسے یہی کہتی کہ بیٹا سوری اس سے برا کیا ہو سکتا ہے کہ مجھے پتا ہی نہیں کہ وہ ہے کہاں زندہ بھی ہے یا مر چکی ہے واپسی پر ہم نے شنگ جنگ میں ایک ایسے کیمپ میں بھی جانے کی کوشش کی جہاں کہا جاتا ہے کہ حکام نے دس ہزار لوگوں کو رکھا ہوا ہے لیکن ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے پولیس نے پوری ہائیوے ہی بند کر دی ان کے بقول سڑک مرمت کے لیے بند ہے جس مقام سے ہمیں مجبوراً واپس آنا پڑا وہاں سے کچھ ہی دور ایک نیا کیمپ بنایا گیا ہے اس کا اونچا چبوترا یا واش ٹاور صاف دکھائی دیتا ہے لگتا ہے چینی پولیس کی رسائی دور دور تک ہے میری زبان بند کرانے کے لیے پولیس والے میرے خاندان کے ہر فرد کو حراسہ کر رہے ہیں پولیس کہتی ہے کہ چینی حکومت کے خلاف ایک لفظ بھی نہ بولو میری زبان بند کرانے کے لیے پولیس والے میرے خاندان کے ہر فرد کو حراسہ کر رہے ہیں پولیس کہتی ہے کہ چینی حکومت کے خلاف ایک لفظ بھی نہ بولو برطانیہ میں ہی مقیم ایک اور ایگر تاریخ وطن راہیلا کو پچھلے سال خبر ملی تھی کہ ان کی والدہ کو بھی پولیس لے گئی ہے یہ چھاسٹھ سالہ خاتون بھی اب کسی کیمپ میں ہیں چینی حکومت دنیا سے ویگر قوم کا نشان مٹا دینا چاہتی ہے دیگر ملکوں کو چاہیے کہ جتنا جلدی ہو سکے وہ کچھ کریں چین کہتا ہے کہ انہیں تعلیم دی جا رہی ہے لیکن والدین جا چکے ہیں پورے پورے خاندان کیمپوں میں ڈالے جا رہے ہیں اور ان کی تہذیب ان کے محذب اور خود ان لوگوں کو ایک بہت بڑے بہران کا سامنا ہے اگر آپ چاہیں تو مجھ سے ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہینڈل ہے ایڈ شفی نقی جامعی اس کے ساتھی سربین اختتام کو پہنچا لیکن پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجئے خدا حافظ